بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی جو ویڈیو تھی جس میں میں نے اپنا کچن دکھایا تھا اس کے اندر میں نے ڈرائی فروٹ میٹھا بنا کے دکھایا تھا آپ ضرور پلیز دکھئے گا آج جو ہے ہم چکن کے چپلی کباب بنا رہے ہیں میں فی الحال دو یا تین کباب آپ کو دکھانے کے لئے اور اس کے بعد باقی کبنا ہوں میں نے دو چکنوں کی بریس لیے یہ دکھئے دو چکن کی بریس کافی ہے یہ تقریباً پونہ کلو ہوگی بلکہ ایک کلو ہوتی ہے تو یہ پونہ کلو کی میں نے چکن کی بریس لیے اب میں دو سے چار کبابوں کے لیے مسالہ مشک کروں گا یہ میں نے چکن بریس لیے اس لیے ہرا دھنیا ہے ہرا دھنیا آپ ہری پیاز بھی استعمال کرتے ہیں میں یہاں پر دوسری پیاز استعمال کروں گا ساری پیاز استعمال کروں گا میں نے پیاز کتر کے رکھی بھی ہے یہ دال دی اور لیسن میں نے صاف کر کے اس کو اپنے ہیمر سے کوٹ لیا ہے میرا ہیمر ہے میں پہلے تھیلی میں لیسن دالتا ہوں کہ اس سے کوٹتا ہوں تو اس کے چھلکے ازیلی الگ ہو جاتے ہیں اس ہیمر سے میں نے کوٹ لیا ہے تو یہ لیسن دال دیا اس میں تھوڑا کافی ہے میرے خال اتنا کافی ہے اور اسی طرح اسے رکھ کے تکڑے کر کے ادھرک دال دی ادھرک دال دیا اس کے بعد ہم اگر چاہیں گے تو ٹیماتر بھلے بھی بنا سکتے ہیں اور بغیر ٹیماتر کے تھوڑے سے میں نے ٹیماتر کی پھاکے چھاڑ ٹیماتر کی پھاکے دال دی اور جنابی آلی اب ہم مسالے دالیں گے مسالوں میں میں گرم مسالہ مکس ایک چھوٹکی بھر زیادہ نہیں ایک چھوٹکی بھر اور گرم مسالہ ایک چھوٹکی بھر کے بعد ہم زیرہ زیرے کو میں نے کوٹ لیا ہے تو زیرہ دالیں گے یہ زیرہ دل گیا یہ زیرہ دل گیا تقریباً آدھا چمچ چائے کا آدھا چمچ گرم مسالہ بھی تقریباً آدھا چمچ چائے کا اور دھنیا موٹا ثابت دھنیا کوٹا ہوا میں نے ہم دستے میں کوٹا ہے یہ بھی تقریباً آدھا چمچ میں نے تھوڑی چکن لیے یاد رہے تقریباً پاؤ دیر پاؤ چکن لیے اور اگر آپ کو مرچے کھانے کا شوق ہے تو ہری مرچیں بھی دا سکتے ہیں اور لال مرچ بھی دا سکتے ہیں یہ میں نے لال مرچوں کا چھڑکاؤ کر دیا اب اس کے اندر ہم آپ انڈے دالیں گے آپ وغیر انڈے کا بھی بنا سکتے ہیں انڈے والا بھی بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک انڈا جو ہے یا آپ اس کو پھٹ لیں پھٹ کے انڈا دال دیا انڈے سے بائنڈنگ بھی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ بہت لوگوں کو پسند ہے اور بہت لوگوں کو نہیں پسند ہے یہ آپ کی آپ کی مرضی پہ ہے آپ کی موٹ پہ ہے کہ آپ دالیں یا انڈے دالیں آپ کے کھانے واقع پہ ہے تھوڑا سا نمک ہم نے نمک ڈال دیا تھوڑا سا کوئی بھی مسالہ اس میں دال سکتے ہیں میں نے یہ ٹھکا مسالہ ڈال دیا اور اب نماز کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو کیونکہ اذان ہو رہی نماز کے بعد اس کو کمپلیٹ کروں گا میں اس کو منز کروں گا اپنے کیمے کی مشین کے اندر ڈالوں گا اور کیمے کی مشین کے اندر سے نکالوں گا ایک ہاتھ پکڑا میں بتا دے جل جل جلللی میں کیونکہ آزانی ہو رہی ہیں اس کے بعد نماز کے بعد انشاءاللہ میں اس کو کل کے آپ کو بچانے ہوں یہ میں نے مکس کرنے کے بعد اپنے کیمے کی مشین میں زاد دیا اور کیمے کی مشین سے کیمہ بناوں گا اس کا موٹا موٹا میری مشینے دو ہیں ایک ہن کی ہے ایک موٹر والی ہے آپ جس میں چاہے ہر چیز پیاس کمٹر دھنیا اور جو مسالے ہم نے دالیں وہ سب دالیں گے اور اس کو نکالیں گے یہ دیکھیں کیمہ شروع گیا اب نماز کے بعد انشاءاللہ کیونکہ ادان ہو رہی ہے ہم اس کو اسی طرح کیمہ نکالیں گے اور اس کے چپلی کباب بنائیں گے اور اس کو ہم فرائی کریں گے موسیقی